یہاں کتنے لوگ ہیں جو نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاتل بات سکار کیا جائے بات سکار کیا جائے تو ہستی کیا ہے بات سکار کیا جائے جب سر کٹانے کی آئی ہے تو دو چار نوجوان کھڑیوں کے نعرہ لگا یہ بہت بڑا شیر پر دیا نعرے تکبیر نعرے ریسا کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلاو خدا کی یہ خدا ہی کیا ہے اور محترم سامین اکرام یہ شیر آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کرتا ہوں امید ہے کہ آپ حضرت اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں گے شیر حاضر کرتا ہوں بلازہ فرمائیں کہ پوچھتے ہو میرے آقا اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں بس اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اجازت ہے آپ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اجازت ہے یہاں کتنے لوگ ہیں جو نبی کے نام پر اپنی گردنے کنا سکتے ہیں بہت سوال سمجھ کے بولیے گا بہت ہوش و ہوش کے ہوش و ہوش کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو نبی کے نام پر گردن کٹا سکتے ہیں کٹا سکتے ہیں تو اب میں دیکھنا چاہوں گا شیر پڑتا ہوں پوچھتے ہو میرے آقا مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاتے مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاتے بات سے کار کیا جائے تو ہستی کیا ہے بات سے نارے تکبیر اگر آج جب سر کٹانے کی آئی ہے تو دو چار نوجوان کھڑیوں کے نعرہ لگا یہ بہت نارے تکبیر میرے آقا شیر اچھا لگا اچھا لگا تو ابھی تو آپ نے دعوی کیا تھا کہ نبی کے نام پر گردن کٹا سکتا تو جو نبی کے نام پر گردن کٹا سکتا وہ نبی کی نام سنکے سبحان اللہ تو کہیں سکتا تھا کہ پوچھتے ہو میرے آقا دیکھ لینے دو نکیرو زرا جی پھر کے انہیں دیکھ لینے دو نکیرو زرا جی پھر کے انہیں مر کے پہنچا ہو یہاں اتنی بھی چل دی کیا ہے مر کے پہنچا وہ یہاں اتنی بھی چل دی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا میں جانتا ہوں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے میں شہر پڑھتا ہوں ملازہ فرمالے پوچھتے ہو میرے آقا میں شہر پڑھتا ہوں نوجوانوں نوجوان کتنے ہیں تیار ہیں کتنے نوجوان ہیں تیار ہیں مسجیدِ اقل سا تیرے واست جاہاں زیر ہے مسجیدِ اقل سا تیرے واست جاہاں زیر ہے اس سے پڑھ کر تیری خاطر کوئی پوجی کیا ہے اس سے پڑھ کر تیری خاطر نارِ تکبیر نوجوان نارِ تکبیر نارِ رسالت مسجدِ اقل مسجدِ اقل مسجدِ اقل مسجدِ اقل فلسطین کے نوجوان فلسطین کے نوجوان شہرِ عدوستان حضرتِ عصدِ اقل کلکتبیر سرزمینِ چک پرورا نارِ تکبیر نارِ رسالت جشنِ سرکار مناتے ہیں چک پرورا والے جشنِ سرکار مناتے ہیں چک پرورا والے سوئی تقدیر چگاتے ہیں چک پرورا والے نارِ سرکارِ دو عالم کی پرہِ حسدِ اقل جھون کر نارا لگاتے ہیں چک پرورا والے پوچھتے ہو میرے آقا چونکہ ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں خواترِ اسلام موجود ہیں اس کو زہمت نہ سمجھو تو ہے رب کی رحمت اس کو زہمت نہ سمجھو تو ہے رب کی رحمت میرے سرکار نے بتلا یا کہ بیٹی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا موجود ہیں موجود ہیں میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی پتلا اوہ خدا کی یہ خدا ہی کیا ہے تم ہی پتلا اوہ لبوں پہ یہ خماشی کیا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شیر ملازہ فرمالے پڑھو بھئی آپ لوگ یہی ہیں کی کہیں اور ہیں یہی ہیں نا بولیں آپ اگلات ایک بار بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ ہم ہم تم سمجھ پاؤگے کیا میرے رضا کی عزم تم سمجھ پاؤگے کیا میرے رضا کی عزم تم سمجھ پاؤگے کیا پیار رضا کی عزمت ہم کو معلوم ہے عوقات تمہاری کیا ہے معلوم ہے عوقات تمہاری کیا ہے کچھتے ہو میرے آقا ایک ایک شیئر رہ گیا تھا اجازت ہے تو وہ شیئر سنا دوں ہم کو معلوم ہے پڑھو بھئی اتنی خاموشی سے تو اگر میرے باپ زندہ ہوتے تو جی جی اس لئے کہ سرکار کی نات پڑھی جا رہے ہیں بزرگوں کی منقبتیں پڑھی جا رہے ہیں کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کے محبوبین ہیں انہی کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے محبوبین کا اگر صدقہ چاہیے تو بول دیا کریں آپ حضرت سبحان اللہ بھی پوچھتے ہو میرے آقا جب چلی ہے دری تلوار فضا میں سن سے جب چلی ہے دری تلوار فضا میں سن سے تب سمجھا یا کہ اسلام کی آدھی کیا ہے آرہی تقدیر آرہی رسال مسمس کے آلہ حضرت حضرت کیا ہے کیا ہے تب سمجھا یا کہ اسلام کی آدھی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کاش بونات پڑھوں جس کو نبی سن کے کہیں کہر جس کو نبی سن کے کہیں اے عصد پیش خدا کوہے اے عصد پیش خدا کہے تیری مرزی کیا ہے کیا ہے اے عصد پیش خدا کہے تیری مرزی کیا ہے کیا ہے پوچھتے ہو میرے آنکھا کی تجلی کیا ہے کیا ہے تم ہی بدلا اے خدا کی یہ خدا ہی کیا ہے کیا ہے پوچھتے ہو میرے آنکھا کی تجلی کیا ہے تجلی کیا ہے تم ہی بدلا لبوں پہ یہ خموشی کیا ہے